نیو گلوبل فرس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ دوستو پاکستان کے خلاف امریکی سازش کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں چین ترکی اور روس میں امریکہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں روسی عوام نے گزشتہ روس کے مظاہروں میں کیا کہا اور کیا امریکہ روس پر بھی دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات فراہم کرنے چاہ رہے ہیں امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مدافعت کیونکہ یہاں پاکستانی عوام امریکہ سے پوچھ رہی ہے وہیں آدمی سطح پر کئی ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں جن میں روس، چین اور ترکی شامل ہو گئے ہیں امران خان کے مواقف کی تائید کی جا رہی ہے اور امریکہ بہادر کو سخت سوالات کا سامنا ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈونالڈس لب نے گزشتہ روز بھارٹی دورے کے دوران پاکستان کے الزامات کی تردید کی بجائے اس معاملے کو باریک پینی سے دیکھنے کی بات کی ہے جبکہ پینٹاگون نے کہا کہ ہم پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل انتاظی نہیں کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ امریکہ پالیسی دو بھی ہے ایک طرف وہ بیان دیتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یہ اس شخص کا جواب ہے جس نے یہ ساری سازش رچائی دی اور دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ چور کی داری میں تنکا پھنس چکا ہے اور اس کو صاحب نظر دیکھ بھی چکے ہیں اور یہ چھپایا بھی نہیں جا سکتا بعد تک پاکستان کی ہوتی تو یہ معاملہ شاید کہیں دب جاتا لیکن اب یہ دنیا بھر میں پتا چل چکا کہ اس سب امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اب روس بھی میدان میں آ گیا ہے اور روس نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے ترکی نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں بیچا دخل اندازی کر رہا ہے امریکہ دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کرتا رہا ہے پاکستان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے اور اگر ایسا ہے تو یو این کو چاہیے کہ امریکہ کے بے لگان گھوڑے کو لگان ڈالے دوستو پاکستان کے معاملات میں امریکی مداخلت کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان بننے کے بعد اس وقت کے وزیر خارجہ ملک غلام اور سکندر مرزا نے پاکستان کی تمام پالیسز کو امریکہ کی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کی تھی خود پاکستان کو اور روس کو مجووزہ دورہ منصور کر کے امریکہ کا دورہ کروانے والے یہ ہی تھے لیاقت علی خان جلد سمجھ گئے تھے امریکہ اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے جب لیاقت علی خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی تبدیل کرنے چاہی اور روس کے ساتھ ڈپلومیسی شروع کی تو پھر لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں سر عام شہید کروا دیا گیا بعد میں دوسرے راہنما ایوب خان امریکہ کی غلامی کرتے رہے بٹبیر کے امریکی اڈے بھی ایوب خان نے دیئے تھے جنہوں نے دس سالہ لیز پر دے دیئے گئے امریکہ یہاں سے روس کی جاسوسی کرتا تھا جبکہ ایوب خان کے اس اقناف میں پاکستان کی دنیا بھر میں جگہ سائی کروائی بٹبیر دس سے بعد بند کیے گئے مگر وہ اپنے ایجنٹ بنا چکا تھا مشرقی پاکستان کے الہدگی بھی امریکہ کی وجہ سے ہوئی تھی اور مجیب الرحمان سے امریکی لیڈروں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد سانحہ مشرقی پاکستان ہوا اور اس کے پیچھے امریکی سی آئی اے کا ہاتھ ہے ظلفقار بھٹو کے دور میں امریکہ کی یریشہ دوانیاں جاری رہیں انیس سو چھہتر میں لاہور کے گورنر ہاؤس میں امریکی سیکرٹی ہنری کسنجر نے بھٹو کو باشگاف الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے امریک کسنجر نے بھٹو کو کہا تھا کہ تم ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہرچاؤ ورنہ ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے خوفناک مثال بنا دیں گے دوستو فرانس سے بھٹو نے ایٹمی پروسسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا جو امریکہ کو کھٹکتا تھا ایک سال بعد انتخابات میں جس طرح دھاندلی کا شور پیٹا گیا اور اپوزیشن جماعتوں کو ملنے والے امریکی ڈالرز کے بعد صورت حاج یہ ہوئی کہ ملک بھر میں انارکی پھیل گئی جس کے بعد جرنل زیاو الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا اور کرسی پر بیٹھ گئے اس کے بعد بھٹو کو نہ صرف اقتدار سے الگ گیا گیا بلکہ پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا بھٹو کے خلاف جاری احتجاجی تحریک کے دوران امریکم صدر جیمی کارٹر کے سیکرورٹی سٹیٹ تھے اس وقت انہوں نے بھٹو کو ایک خط لکھا اور وہ خط لے کر بھٹو راجہ بازار گئے اور عوان کو بتایا کہ امریکہ ایٹمی پروگرام دلے کر مجھے دھن کی امیز خط لکھ رہا ہے پھر چند دنوں بعد بھٹو کی حکومت ختم کی گئی اور مارشاللہ لگا دیا گیا جرنل زیا کے دور میں تو ہم نے امریکی پالیسز پر عمل کیا اور پرائی جنگ میں حصہ لیا جس کے مزمرات آج تک دکھائی دے رہے ہیں جرنل ایوب سے لے کر اب تک پاکستان امریکی سازشوں میں گھیرا ہوا ہے انیس سو اچانوے میں جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کو پریشر ڈالا لیکن فوج اور عوام کا اگر ڈر نہ ہوتا یا دباؤ نہ ہوتا تو ہو سکتا نوازشی بھی امریکی حکومت کی بات مان کر دھماکوں سے گریزہ ہوتے اس دوران کارگل کی جنگ کے دوران جو قومی غیرت بیچی گئی اس کے پیچھے بھی امریکہ ہی تھا جرنل مشرف کے دور میں نائن الیون ہوا اور پاکستان نے امریکی خواہشات کا بھرم رکھتے ہوئے پاکستان کا خون خون کروایا کہا گیا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو ورنہ غاروں کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو دوستو امران کا تین سالہ دور انتہائی نازل دور تھا جس میں حکومت کو پاکستانی عوام نے انتہائی بے بس پایا پاکستانی عوام نے پہلی مرتبہ سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کی بیٹی کی زبان سے پاک فوج کے جرنلوں کے خلاف بدترین زبان بھی سنی اور عوام کو پاک فوج کے خلاف بغاوت کی حد تک اکساتے ہوئے بھی دیکھا یہ عمل نہائیت ہی خوفناک تھا اور ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کھلنم کھلا حملہ تھا اور عوام پریشان تھی اور ملک دشمن جو پچھلے سالوں سے ملک لوٹتے رہے ان کی باغیانہ سرگرمیوں پر ان کو کوئی پکڑتا ہوا نہیں نظر آیا لیکن بیرونی طاقتوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ عمران خان ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ ہے اسی دوران عمران خان نے روس کا دورہ کرنے کی تھان لے لیکن سات مارچ کو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں وزیر آزم پاکستان عمران خان اور ریاست پاکستان کو سنگی نتائج کی دھمکیاں دی گئیں انتہائی سنگی نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اس خط میں اب اس لیٹر کے اگلے ہی دن وہ سب کچھ شروع ہو گیا جس کا ذکر اس دھمکی آمیز خط میں کیا گیا تھا وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک بلکل ویسے ہی لائی گئی جیسے اس خط میں لکھا گیا تھا نیشنل سیکیروٹی کمیٹی اور پارلیمنٹ کی سیکیروٹی کمیٹی بھی اس خط کو دیکھ اور پڑ چکی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلوا کر ڈی مارچ کیا گیا یعنی عمران خان کی حکومت اس خط پر امریکہ سے شدید احتجاج کیا اس لیے جو کہتے ہیں کہ خط میں کوئی حقیقت نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دکھائی دینے والے یہ تیسرا خط ہے جس نے پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری پر ضرب لگائی ہے پہلا بھٹو والا دوسرا آصف علی زرداری والا میمو گیٹ اور تیسرا حالیہ پرکسرار خط جو بہت سنگی اس کے بعد ملک میں موجود وہ تمام سیاسی قیادت امریکی آلائکار بن گئی ہے جس کا امریکہ کو بہت غصہ تھا دوسری طرف امریکہ سی پیک کے بھی خلاف ہے اور امریکہ بھارت نے ہر ممکن کوشش کی کہ سی پیک کا پروجیکٹ بند ہونا چاہیے تو اس تمام تر کوششوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین اس امریکی نواز حکومت سے خوش ہوگا ناظرین اب جو خبر سامنے آئے ہی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں شہباز شریف کی حکومت نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چین سے درخواست کی کہ شہباز شریف کو سرقاری دورے پر چین کی دعوت دی جائے وگر چین نے یہاں پر کپتان سے دوستی کا حق ادا کر دیا چین نے کپتان کی محبت میں امپورٹڈ حکومت کی درخواست پر جواب دینا بھی گوارہ نہیں سمجھا اس امپورٹڈ حکومت کے لیے اس سے بھڑ کر اور کیا بیزتی ہو سکتے دوستو پاکستان میں رجیم چین سے حکومت تو کھڑی ہو چکی لیکن اس کے خلاف پاکستانی عوام بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی سیاسی لوٹا کریسی کے ذریعے جس طرح کپتان کی سیاست میں جو نقب لگائی گئی اس کو پاکستانی عوام نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا دوستو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے عوام کے سامنے اس طرح رکھا کہ عوام اب صد کھیل سمجھ چکے ہیں اور اب عوام اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور بیرونے ملک میں پاکستانی اکچھے ہو گئے عمران خان بھی اس کھیل کو سمجھ کر کھیل رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کے خلاف اپنا بیانیاں ایک لفظ پر مرتقص کر چکے جو یہ ہے کہ ملک میں نئی انتخابات جلد سے جلد ہونے شاہد ہیں بنیادی سیاسی جماعتیں یہی کام پچھلے تین برسوں سے کہتی چلی آ رہی ہیں لیکن اب ان انتخابات سے بھاگ رہی ہیں نئی انتخابات سے ملک میں رجیم چینج کے ذریعے کھلی مداخلت ختم ہو جائے گی ملک میں آزاد خارجہ پولیسی کی روایت پڑے گی تھمکیوں والوں کو بھی جواب مل جائے گا